بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج ہم چمڑی کی بیماری اسکن ڈیزیز وٹلائیگو کے مطلق بات کریں گے وٹلائیگو جس کو ہم برس یا چمبل بھی کہتے ہیں جس کے اندر باڈی کے مختلف حصوں کے اوپر وائٹ سفید کلر کے داگ دھبے ہو رہے ہوتے ہیں ویورز جسم کے اوپر ہر داگ دھبے کو وٹلائیگو چمبل یا برس نہیں کہا جاتا نہیں کہنا چاہیے انلیس انٹل جب تلک فائنل ڈیاغنوزس نہیں ہو پاتی کیوں کہ باڈی کے اوپر مختلف وجوہات کی وجہ سے بھی وائٹ داگ دھبے آ سکتے ہیں مثال کی طور پہ وہ لوگ جن کی اسکن زیادہ تر ڈرائی رہتی ہے ڈرائی اسکن کے وجہ سے بھی وائٹ داگ دھبے ہو سکتے ہیں پھر دوسرا ریزن ایکزیما ایکزیما کے وجہ سے بھی سفید داگ دھبے آ سکتے ہیں باڈی کے اوپر پھر فنگل انفیکشنز میں ٹینیا ٹینیا کے وجہ سے بھی یہ پرابلم لہاک ہو سکتا ہے یا وہ لوگ جن کے اندر وائٹمن ڈی اور وائٹمن ڈی کی ڈیفیشنسیے کمی ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم لہاک ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے اندر اسٹریس کی وجہ سے بھی مسلسل پریشانی ڈپریشن کی وجہ سے بھی یہ پرابلم لہاک ہو سکتا ہے بعض اوقات بدھاؤٹ کسی ریزن کوئی سبب نہیں ہوتا اینی جس کو کہیں باڈی کے اوپر وائٹ داگ دبے ہونے شروع ہو جاتے ہیں جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود ہی صحیح ہو جاتے ہیں اور پھر ایک ہے وہ لوگ جو دھوپ کے اندر زیادہ نکلتے ہیں سن ایکسپوزر زیادہ دیتے ہیں خود کو سن کی وجہ سے الٹرا وائلیٹ کے اسے بھی باڈی کے اوپر وائٹ داگ دبے بننے شروع جاتے ہیں اب پرابلم کہاں ہوتا ہے جب آپ کوئی اس طرح کے وائٹ داگ دبے کے ساتھ کمپلین کے ساتھ اپنے کنسلٹ انڈ ڈرمٹالوجس وغیر کے پاس جاتے ہیں چمڑی کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جب وہ آپ کو حتمی ڈیاغنوسز بتاتا ہے کہ یہ بار سے چمبل ہے تو پھر آپ لوگ ورید ہو جاتے ہیں ایک اسٹریس جمپ اپ ہوتی ہے ایون آپ کی فیملی بھی اسٹریس میں انوال ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اکثر لوگوں کی اس طرح کی سوچ ہے کہ شاید چمبل کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا ویورز چمبل ٹریٹبل ہے اس کو آپ ٹریٹ کرا سکتے ہیں جسٹ مقرر وقت کے اندر ارلی سٹیج پہ آپ اس کو ٹیک کیئر کریں اور اپنے مولیج کے ساتھ ڈسکس کریں بلکل یہ ٹریٹ ہو سکتا ہے اب چمبل ہوتا کیوں ہے مینز کے برس کی وجوہات کیا ہیں جو میجر وجہ ہے وہ ہے آٹو ایمیون ڈیس آڈر آٹو ایمیون ڈیس آڈر ہم کہتے ہیں آپ کی قوت مدافیت باٹی کے اندر انسانی جسم کے اندر انٹرنلی آپ کے اپنے ہی سسٹم کے خلاف جب لڑ رہی ہو ایک بغاوت کا سسٹم شروع ہو جائے اس کے نتیجے میں میلونو سائٹس میلونو سائٹس ان ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں میلونو سائٹس کا کام کیا ہوتا ہے چمڑی کے اندر میلونو سیکریٹ کرتے ہیں جو کہ کلر دے رہے ہوتے ہیں آپ کی اسکن اور بالوں کو جب ان ایکٹیو ہو جائیں گے تو کلر سیکریٹ نہیں ہوگا تو باڈی کے اس پارٹ پہ وائٹ داگ دھبے بننے شروع ہو جاتے ہیں آٹو ایمیون ڈیس آڈر ہوتا ہے پھر ایک اور بھی وجہ ہے خاص کر کے انفلمیشن جب سوزش ہو جائے باڈی کے کسی پارٹ پہ پوسٹ انفلمینتری جس کو ہم کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہائپو یا ہائپر پگمنٹیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم لہاک ہو سکتا ہے مختلف ٹائپز کا برس ہوتا ہے ایک کو ہم کہتے ہیں ٹپ لپ اینڈ ٹپ خاص کر کے ہونٹوں کے اوپر یا انگلیوں کے اوپر پاؤں کی انگلیاں کیوں نہ ہو ان کے اوپر بھی وائٹ داگ دھپے آ جاتے ہیں ہاں ڈیفرنس ضرور ہے ٹریٹمنٹ تھراپیز میں ہونٹوں کے اوپر یا انگلیوں کے اوپر اگر لہاک ہو جائے تو زیادہ ٹائم لگتا ہے اس کی وجہ یہ کہ انگلیوں کے اوپر ٹپز پہ اور ہونٹوں مینز کے لفز کے اوپر میلونو سائٹس کی مقدار کم ہوتی ہے that's why ٹائم زیادہ لگتا ہے otherwise ٹریٹبل ہے ہاں کرانک اگر ہو جائے بہت زیادہ ٹائم ہو جائے آپ ریلیکٹنٹو علاج کرانے میں تو then پھر کچھ کیسز میں پرابلم لہاک ہوتا ہے بہت مشکل سے ٹریٹ ہوتے ہیں اکثر لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ شاید ورٹائل کو ایک کنٹیجس ڈیزیز ہے برس ایک سے دوسرے بندے کو لگتی ہے no never میڈیکل سائنس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے یہ ایک سے دوسرے بندے کو بیماری نہیں لگتی پھر ایک اور کامن سوچ ہے ایک کانونوینشن تھنکنگ ہے کہ شاید برس کی بیماری مچھلی کھانے سے دودھ پینے سے یا دہی کھانے سے یا دیا تینوں چیزیں مکس کر کے کھانے سے ایک دوسرے کے اوپر کھانے سے بھی یہ بیماری لاحق ہوتی ہے no not at all میڈیکل سائنس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے سو مجھے امید ہے کہ ریگارڈنگ دی برس چمبل بیماری کے متعلق تمام ویورز کو جانکاری حاصل ہو چکی ہوگی اپنے میز بانڈ ڈاکٹر شہمیر علی میمن کو اجازت دیں اپنا اور اپنی فیملیز کی صحت کا خیال لکھیں اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہے thank you so much